اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس اواملے ملہ محسن اور یہاں پر آج کا درس حروف جارہ میں سے با سے شروع ہو رہا ہے ولبعو للاستعانت نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمساہبت نحو دخلت علیہ بسیابس سفارے ومنہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اور اس کے بعد عبارت آ رہی ہے وللالساق اما حقیقتن نحو بہی داؤن او مجازن نحو مررتو بزیدن اے کاروبا مروری منہو وللمقابلت نحو بعتو حاضا بحاضا وللتعادیتن نحو ذہبتو بزیدن اے سیرتو ظاہبن یہ تھی عبارت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے ہمارے پاس ایک با حرف جر ہے با حروف جارہ میں سے ہے اس کے معنی یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور تین معنی آج ہم اس کے ذکر کر سکیں گے با کا سب سے پہلا معنی جس کے لئے وضع ہوئی ہے وہ ہے استعانت استعانت کا کیا معنی ہے یعنی طلب مدد کرنا استعانت یعنی طلب مدد کرنا اس کی مثال دیتے ہیں پہلا معنی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یا کہیں ہم مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے عسم کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے دیکھیں یہ با استعانت کے لئے استعمال ہوئی ہے اور دوسرا معنی جو ہے اس کا وہ مساہبت کے لئے وضع ہوئی ہے مساہبت یعنی ساتھی بنانا مساہبت یعنی ساتھی بنانا با کو وضع کیا ہے تاکہ اس کو استعمال کریں اس جگہ پر کے جہاں ایک چیز کو دوسری چیز کا ساتھی قرار دینا ہو مثلا کہتا ہے دخلتو علیہ بسیاؤ بس سفارے میں اس کے پاس گیا بسیاؤ بس سفر سیاب سعوب کی جمع ہے سفر منہ سفر سفر والے کپڑوں کے ساتھ اب دیکھیں میں ہوں ایک شخص اور میرے سفر والے کپڑے یہ دوسری چیز ہے میں اور میرے سفر والے کپڑے میں جو اس کے پاس گیا ہوں تو تنہا نہیں گیا بلکہ میرے بدن پر جو ہے وہ سفر والے کپڑے موجود تھے یعنی میں اور میرے سفر والے کپڑے دونوں ساتھی تھے جب میں اس کے پاس گیا ہوں ساتھیت کے لیے باقی استعمال کیا ہے ساتھیت اور مساحبت کا معنی دے رہی ہے اور اسی مساحبت اور ساتھیت ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ہونے کا معنی ادا کر رہی ہے کونسی یہ کلمات کہ جو ہم نماز کے مستحب ہو یا واجب رکو میں یہ ان کلمات کے قرآن کرتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمده کیا معنی ہے اس کا سبحان ربی العظیم وبحمده یعنی میں نے تسبیح کی تسبیح کرنا ربی اپنے پروردکار کی العظیم کے جو عظیم ہے یہ تسبیح کرنا ایک کام ہے اور یہ ساتھی تھا وبحمده اس کی حامد کے ساتھ یعنی حامد اور تسبیح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے میں نے حامد بھی کی ہے اور تسبیح بھی کی ہے تسبیح کے ساتھ حامد ہے حامد کے ساتھ تسبیح ہے ساتھیت کا معنی کون دے رہی ہے بے حامده با جارہ جو ہے یہ مساحبت کا معنی دے رہی یہ دو معنی ہو گئے با مساحبت کے لیے ہوتی ہے اور با استعانت کے لیے ہوتی ہے آگے کہتا ہے وَلِلْإِلْسَاكِ یہ کلمیں با حرف جارہ الساک کے لیے بھی وضع ہوا ہے الساک کا کیا معنی ہے الساک کا لاساکہ سے ہے لاساکہ کا معنی ہوتا ہے اس نے فلان چیز کو چسپان کر دیا ہے چسپانہ مراد ہوتا ہے الساک یعنی چسپانہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ چسپی ہوتی ہے بعض اوقات یہ الساک اور چسپانہ حقیقی کہلاتا ہے یعنی دو چیزیں آپس میں ملی ہوں گی چسپی ہوں گی اور دونوں کو جدہ جدہ کر کے مشاہدہ کرنا ممکن نہ ہو اس طرح اگر الساک ہو تو اس کو الساک کے حقیقی کہیں گے مثلاً بہی داؤن بہی داؤن باقسمانی میں ہے الساک کے معنی میں کون سا معنی ہے الساک کا معنی حقیقی ہے یعنی اس کے ساتھ بیماری ہے بیماری اور وہ ملی ہوئے ہیں چسپے ہوئے ہیں اب آپ بیماری کو الگ کھڑا کریں اور اس شخص کو الگ کھڑا کر کے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے بیماری ایسی ہے کہ جو قابل مشاہدہ نہیں ہے لیکن موجود ہے اگر دو موجود ہوں دونوں کا مشاہدہ الگ الگ نہ کر سکیں جس کو کہیں گے الساک کے حقیقی الساک کے مجازی کیا ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ملنا ایسا ہے کہ دو چیزوں کو الگ کر کے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہوں تو یہ ملنا کیا ہوگا مجازی ہوگا الساک کے مجازی ہوگا مثال دیتے ہیں مثال دیتے ہیں مررطو بزیدن مررطو بزیدن میں با الساک کے لیے ہے الساک حقیقی ہے یا مجازی الساک کے مجازی ہے کیوں معنی کیا ہے مررطو بزیدن یعنی میں گزرا زید کے پاس سے اب دیکھیں میں اور زید دونوں الساک اور چسپاں ہیں یہ زید ہے اور ادھر سے میں زید کے پاس سے گزر رہا ہوں اب یہاں پر جو ہے یہ ملے ہوئے ہیں لیکن میں اور زید دونوں کو کھڑا کر دیں دونوں کو جو ہے آپ مشاہدہ کر سکیں گے دونوں چیزوں کا دونوں چیزوں کا ملنا یہ الساک مجازی کہہ لائے گا کتنے معنی ہو گئے تین معنی ہو گئے ایک با جو ہے وہ استیانت کے لیے آتی ہے طلب مدد کے لیے دوسری جو ہے با وہ کس کے لیے آتی ہے مساہبت کے لیے آتی ہے مساہبت کی دو مثالیں دی ہیں اور تیسرا جو ہے وہ الساک کے لیے آتی ہے پھر الساک حقیقی ہے یعنی ایک چیز دوسری کی چیز ملی ہوئی ہو اور دونوں کا الگ الگ مشاہدہ نہ کیا جا سکے اور ایک الساک مجازی ہے یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن دونوں قابل مشاہدہ ہیں اس کی مثال اس نے دیا مرر تو بے زیدن اور چوتھا معنی اس کا ذکر رکھتے ہیں وللمقابلتے اور یہی با مقابلہ کے لیے ہوتی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابل قرار دینا مثلا یہ ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں اور ایک یہ چیز ہے اگر اگر کہوں بے تو بے تو حازہ بے حازہ میں نے اس چیز کو اس چیز کے مقابلے میں بیچ دیا ہے کیا مطلب ہے یعنی یہ چیز میں نے لے لی ہے اور یہ چیز اس کو دے دی ہے یہ جو میں نے دی ہے اس کے مقابلے میں یہ لی ہے اب یہ مقابلے کا مانا کون ادھا کر رہا ہے با ادھا کر بے تو حازہ بے حازہ یہ حازہ پر जو بے ہے یہ بے یہ مقابلے کا مانا دے رہی ہے میں نے اس کو اس کے مقابلے میں دیا اور ایک معنی جو چھٹا معنی ہے ظاہران وہ ہے با کا ولد تعدیت با جو ہے کس کے لیے آتی ہے ایک فیلی لازم کو کہ جو وزی طور پر لازم تھا اس کو متعدی بنانے کے لیے یا متعدی بے یک تھا تو اس کو متعدی بے دو مفہول بنانے کے لیے یا متعدی بے دو ہوگا با لگا دیں گے تو متعدی بے سے مفہول ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ با متعدی بنانے کے لیے ہوتی ہے ہو سکتا ہے لازم کو متعدی بنائے ہو سکتا ہے متعدی بے یک کو دو بنا دے ہو سکتا ہے متعدی بے دو کو تین بنا دے تعدیت کے لیے آتی ہے تعدیت کی مثال دیتے ہیں زہبہ یہ لازم ہے یعنی میں گیا اب زہبتو زہبہ کا معنی ہے وہ گیا زہبتو یعنی میں گیا لازم ہے اب یہ بزاعت خود متعدی نہیں ہے اصلا اگر ہم اس کو متعدی بنانا چاہیں تو بالے آئیں گے اور با کے بعد جو ہے ایک مجرور کو لے آئیں گے اور وہ مجرور جو ہے مفعول بہی با واسطہ حرف جر ہو جائے گا مثلا زہبتو بے زیدن جب تک بانی آئی تھی زہبتو کا معنی تھا میں گیا اب جب با آگئی اور کہا زہبتو بے زیدن تے یہ زہبتو زہبہ متعدی ہو گیا با کے ذریعے سے یعنی میں زہد کو لے گیا یعنی سیرتو زہبن سیرتو یعنی میں نے بنا دیا ہوں اس زہد کو زہبن چلنے والا اب داکھیں جب میں چلنے والا بناوں گا تو فیل مجھ سے صادر ہو کر اس کا اثر مفعول بہی تک پہنچے گا تو جس جو فیل فائل سے صادر ہو کر مفعول بہی تک پہنچ جائے اس کا اثر اس کو کہتے ہیں فیل متعدی پس بہت آدیت کے لیے ہوتی ہے یہ چاند معانی تھے با کے اب آئے اس کی اس کا ترجمہ دیکھ لیں عبارت کا مطلب آپ نے سن لیا اور اس کے بعد جو ہے مطلب کے بعد آخر میں ترقی عبارت کروں گا عبارت کی بھی اور مثالوں کو بھی وَلْبَعُوا لِلْاِسْتِعَانَتِ با استعانت کے لیے یعنی طلب مدد کے لیے با کو وضع کیا گیا ہے جیسے میں یا ہم مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے وَلِلْمُسَاحِبَتِ اَرْبَا مُسَاحِبَتِ ایک چیز کو دوسری چیز کا ساتھی بنانے کے لیے وضع کی گئی ہے جیسے دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِسِعَوْ بِسَّفَارِي دَخَلْتُ عَلَيْهِ کا لفظی ترجمہ ہے میں اس پر داخل ہوا اصل مطلب ہے یعنی میں اس کے پاس گیا بِسِعَوْ بِسَّفَارِ جبکہ میں سفر والے کپڑوں کے ساتھ اس کے پاس گیا ہوں سفر والے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے وَمِنْهُ اسی مُسَاحِبَتِ کی مثال میں سے ہیں یہ کلمات کے جو تسبیح پڑھتے ہیں آپ حالتِ رکو میں وہ تسبیح کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم میں تسبیح کرتا ہوں تسبیح کرنا آپ نے پروردگار کی کہ جو عظیم ہے وَاوْ بِحَمْدِ ہی اور یہ تسبیح کرنا اس کی حمد کے ساتھ ساتھ ہیں یعنی اس کی حمد بھی کر رہا ہوں اور اس کی پاکیزگی بھی بیان کرتا ہوں تو یہ تھا اس کا ترجمہ محل شاہد ہمارا یہاں پر بِحَمْدِ ہی کی بَا پر ہے کہ یہ مُسَاحِبَتِ کے لیے ہے وَلِلِ الْسَاكِ اَوْرِ بَاِلْسَاكِ یعنی چسپانے کے لیے ہوتی ہے اِمَّا حَقِيْكَتًا یہ چسپانہ یا حقیقی ہوگا جیسے بِہِ دَعُن اس کے ساتھ بیماری ہے اَوْ مَجَازَنْ یا الْسَاكِ مَجَازِ ہوگا جیسے مَرَرْتُو بِزَيْدٍ میں گزرا زید کے پاس مَرَرْتُو بِزَيْدٍ کا مزید تفسیر کر رہا ہے اے حرف تفسیر لگا کر اے یعنی کاروبہ کاروبہ شاروفہ کے وزن پر فعل ماضی معلوم ہے اے کاروبہ مروری مروری مزا مزا فعلہ ہے یعنی میرا گزرنا قریب ہوا کس سے منہو اس زید سے محل شاید ہمارا بے زیدن پر ہے کہ با علصا کے مجازی کے لیے ہے وَلِلْمُقَابِلَتِ اور با مقابلہ کے لیے ہوتی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کا مقابل قرار دیتی ہے جیسے بے تو ہاظا بے ہاظا میں نے اس کو بیچا اس کے مقابلے میں ولد تعدیت اور متعدی کرنے کے لیے فعل کو متعدی بنانے کے لیے باستعمال ہوتی ہے جیسے زہب تو بے زیدن میں لے گیا زید کو کیا معنی ہے زہب تو بے زیدن کا اے سیرتو اے کا معنی ہے یعنی یعنی سیرتو یعنی میں نے بنا دیا سیرتو میں نے بنا دیا ہو اس زید کو ظاہباً چلنے والا یہ تھی اس کا مطلب اور ترجمہ اب آئیے اس کی ترکیب ملاحظہ فرما لیں کہ ولباؤ لل استعانت سب سے پہلے اس عوامل کی عبارت کی ترکیب دیکھ لیں ولباؤ لل استعانت واؤ جو ہے یہ مستانفہ ہے مستانفہ اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو کسی کلام کی ابتداء میں واقع ہو اگر واؤ حرف آتفہ کلام کی ابتداء میں واقع ہو تو اس کو کیا کہیں گے مستانفہ باؤ الباؤ مبتدہ ہے یہ الباؤ اسم ہے اس باؤ کا جو جر دیتی ہے مبتدہ ہے لام حرف جار ہے استعانت باب استفعال سے باب افتعال سے امستر ہے حرف اصلی اس کے آون ہے این واؤ نے اجواف واؤی ہے حرف جار استعانت مجرور یہ جار و مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے عامل مقدر کے متعلق ہوں گے متعلق ہوں گے وہ عامل مقدر قائنن لے لیں یا کانہ لے لیں جو بھی لے لیں بارل وہ عامل مقدر ہے یہ جار و مجرور اس کے عامل مقدر کے متعلق ہو جائیں گے عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے کس کے لیے یہ مبتدہ کے لیے مبتدہ اور خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ بات سمجھا گئی ہے اس کو لکھ لینا اس پر غور کرنا اس کو دیکھنا کہ کیا اس کا کیسے ترقیب کی ہے اس قسم کے بہت سے جملات آئیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی ایندہ ترقیب اور مطلب کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد کہتا ہے نحو بسم اللہ الرحمہ الرحیم نحو بسم اللہ الرحمہ الرحیم ترجمہ تو پہلے بتا چکا ہوں ترقیب دیکھیں یہ نحو بار بار اس کی ترقیب آ رہی ہے بمنی مثل بمنی مثلو ہے اور ترقیب میں کیا واقع ہو رہی ہے مضعاف یہ با حرف جار اسم مجرور بھی ہے با جار کے لیے اور مضعف بھی ہے اللہ مضعف علیہ ہے اور مضعف علیہ بھی ہے اور موصوف بھی بنا دیں اس کو رحمہ رحمہ نے صفت اول ہے اللہ کے لیے اور رحیم صفت ثانی ہے اللہ کے لیے یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا ہوگا مضعف علیہ کس کے لیے مضعف کے لیے یہ مضعف جو اسم تھا یہ اسم مضعف اپنے مضعف علیہ سے مل کر کیا تھا مجرور تھا یہ باہر فجار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا کچھ بھی نہیں بنے گا بلکہ متعلق ہوگا اس کے لیے ایک متعلق ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے مل کر متعلق ہے کس کے نستعینوں کے یا استعینوں کے استعین متقلم وحدہ ہے نستعین متقلم معل غیر ہے استعین کے لیے لیں استعین نستعین استعانا یستعین استعونا یستعون استعونا استخرج یستخرج بابے استفعال ہے سوری بابے استفعال ہے استعونا 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 اس کے حروف اصلی ہے ان وونون بابے استفعال سے متقلم مزارے متقلم وحدہ کسی کا ہے یعنی میں طلاب مدد کرتا ہوں اللہ کے اسم کے ذریعے سے وہ اللہ کے جو رحمان بھی ہے اور رحم بھی استعین ادھر جو حصف ہے یہاں پر یہ استعین فیل انا فائل اور یہ سارے کا سارا متعلق ہو جائے گا کس کے استعین ہوں کے فیل فائل اور متعلق مل کر جملے فیلیے انشائیہ دعایہ ہیں یہ دعایہ کلمات ہیں دعا انشاء کی قسم ہے یہ سارا فائل اور متعلق مل مل کر جملے فیلیہ انشائیہ ہو کر ناہو کے لئے مضاف الہ یہ ناہو اپنے مضاف الہ سے مل کر کیا ہوا ہے خبر ہے کس کے لئے ایک مثال ہو یہاں پر مضاف اضاف الہ مل کر مبتدہ حاض ہے مبتدہ اور یہ خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو جائے گا یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب اس کے بعد کہتا ہے وللمساہبت عبارت عوامل آ رہی ہیں وللمساہبت واؤ واؤ آتفہ ہے استعانت پر اس کا ولل استعانت پر اس کا عطف ہے وہ آتفہ ہے لام جارہ ہے استعانت مجرور ہے وللمساہبت وللم مساہبت واؤ آتفہ لام حرف جار مساہبت یہ کیا ہے مجرور ہے یہ جار اور مجرور دونوں مل کر کیا ہو جائیں گے معطوف ہو جائیں گے کس پر ماہ قبل استلل استعانت ماتوفن الیح یہ ماتوف ماتوف الیح اس کی پہلے ترکیب ہو چکی ہے استعانت ولل استعانت بام مبدا کے لئے سارے یہ خبر بنی تھی اب اس کی مثال دیتے ہیں نَحْو دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِسِعَبِ سَفَرِ نَحْو دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِسِعَبِ سَفَرِ بِسِعَبِ سَفَرِ اَسْسَفَرِ نَحْو اسی طرح بیمانے مثلو ہیں اور کیا ہے مضاف ہے دَخَلْتُ فِعْل عَرْتُ فائل ہے اس کا علا حرف جار یہی ضمیر مجرور ہے یہ جار و مجرور دونوں مل کر متعلق ہو جائیں کس کے فیل دخلتوں پھر با حرف جار سیاب مضاف اور سفر مضاف الہ یہ مضاف اور مضاف الہ مل کر ہو جائیں گے مجرور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی فیل کے الہ بی دخل تو فیل کے متعلق با اور یہ جار مجرور مل کر یہ بھی اس کے متعلق ہو جائیں اب ہم آتے ہیں فیل فائل اور متعلقات مل کر کیا بنیں گے سارے جملے شیلیہ خبریا ہو کر مضاف الہ محلان مجرور ہے کس کے لئے مضاف کے لئے یہ مضاف 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 الہ مل کر خبر ہے کس کے لئے ایک مبتدہ محضوف ہے مثال ہو اس کے لئے یہ مبتدہ تھے مبتدہ خبر مل کر جملے اسمیہ خبریا بنے گا دوسرے جملے کی ترکیب ہوگی آہ تیسری مثال جو دے رہا ہے کہتا ہے وَمِن ہو وَمِن ہو کی ترکیب الگ ہے اور بعد والے جملے کی ترکیب الگ ہے وَمِن ہو یہ وَو جو ہے آتفہ ہے مار بھئی پانی تکھو وَمِن ہو وَمِن ہو یہ وَاو آتفہ ہیں مِن ہو مِن جار ہو مجرور یہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی کے یہ جار و مجرور مل کر متعلق اسی کے ہو جائیں گے یہ بضاعت خود ماتوف ہیں جار و مجرور مل کر ماتوف ہیں اس کا عطف ہے ما قبل مساحبت پر مساحبت کے لئے ہوتی ہے اور اسی مساحبت کی مثال میں سے ہے کیا یہ اب آتے ہیں اس کی ترقیب دیکھتے ہیں مِن ہو سبحان ربی بڑے غور سے یہ جملہ آپ ہر نماز کے رکوع میں پڑھتے ہیں اس کی ترقیب اور ترجمہ کی طرف خاص خیار رکھنا سبحان ربی یالعظیم واب حمد ہی کیا مانا ہے اصل میں تقدیر عبارت نکالیں گے وہ چھپی ہوئی عبارت جب ہم اس کی نکالتے ہیں تو یہ بنتی ہے اسبہو اسبہو سبحانا سبحانا ربی یالعظیم وانا وانا مصاہبون وانا مصاہبون بے 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 ہی ہی اب ترجمہ کریں اسبہو میں تسبیح کرتا ہوں تقدیس بیان کرتا ہوں پاکیزگی بیان کرتا ہوں سبحانا سبحانا پاکیزگی بیان کرنا کس کی ربی اپنے رب کی العظیم کے جو عظیم ہے وانا اور انا میں مصاہبون اور میں مصاہب ہوں بے حمد ہی اس کی حمد کا اب دیکھیں ایک طرف ایک تسبیح ہے ایک حمد ہے یہ دونوں ایک ساتھ انجام پا رہی ہیں تسبیح اور حمد کی مساہبت اور ساتھیت پہ کونسی چیز دلالت کر رہی ہے یہی با جو بے میں ہے حمد میں ہے بے حمد میں با مساہبت پہ دلالت کر رہی ہے یعنی حمد اور تسبیح کرنا یہ دونوں متقلم ساتھ ساتھ انجام دے رہا ہے با مساہبت کے لیے آ رہی ہے اب آئیں اس کی ترقیب آسان ہوگی ہے اس سب بے ہو کیا بنے گا فیل اور انا اس میں فائل یہ ہو گیا یہ سبہاناً جو دیکھ رہے ہیں یہ مفول مطلق ہے کس کے لیے ہیں اس سب بے ہو فیل کے لیے مفول مطلق یہ رب مضاف یا مضاف علیہ یہ مضاف اور مضاف علیہ مل کر موصوف ہیں ترقیب میں اور العظیم ان کے لیے کیا ہے صفت ہے رب یہ صفت موصوف مل کر پھر کیا ہو جائیں گے اس سب بے ہو کے لیے مفول بے ہی میں میں تسبیح کرنے ہوں جس کی تسبیح کر رہا ہوں وہ کون ہے میرے رب عظیم ہے میں اس کی تسبیح کر رہا ہوں تو یہ مفول بے ہے اس سب بے ہو کے لیے فیل یہ سارا جملہ یہ سارا جو ہے فیل فائل مفول مطلق اور مفول بے بے مل کر جملے فیلی خبریہ ہوا کس کے لیے ادھر ایک نحف آنہ نہیں ہے یہاں پہ یہ کو جملے فیلی خبریہ بنا دیں یہ واو جو آ رہی ہے یہ واو آتفہ مان لیں یا مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں یہ آنا جو آ رہی ہے یہ ضمیر ہے اور مبتدہ ہے مساہبن یہ خبر ہے اور اس میں فائل کسی جا ہے با حرف جار ہے حمد مضاف اور ہی ضمیر مضاف مضاف علیہ یہ مضاف مضاف علیہ مل کر مجرور ہو جائے گا اس جار کے لئے یہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں کس کے اسی مساہب شب حفیل کے اور شب حفیل اپنے متعلق سے مل کر پہلے ہی ہم اس کو خبر بنا چکے ہیں یہ مبتدع انا اور خبر مل کر یہ جملے اسمیہ خبریہ بنے گا یہ دو جملے ہوگئے ایک یہ جملہ ہوگیا ایک وہ جملہ ہوگیا وہ جملہ ایفیلیہ ہے خبریہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے گویا کہ دو جملے یہ اس کی ترقیب ہوگی اس کے بعد آتے ہیں ولل الساکے ولل الساکے اربع الساکے کے لئے ہوتی ہے یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کو با بتاتی ہے ولل الساکے وہ جو ہے یہ آتفا ہے ماں قبل پراتف کر رہی ہے لام حرف جار ہے الساکے مجرور ہے یہ جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے معطوف اس کا آتف ہے ماں قبل ولل مصاحبت پر وہ معطوف انلہ ہے اور یہ معطوف ہے وہ معطوف انلہ ہے مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطلق ہوں گے ماں قبل کے نہو ہاں وللعساء کے امہ حقیقتن او مجازن امہ حقیقتن او مجازن یہ ان دونوں کی ایک اٹھی ترقیب کر لیں امہ یا زیدہ ہے یا آتفہ بنابر ایک قول کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ او سے پہلے امہ آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ آتفہ ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ زیدہ ہوتا ہے تو بارہل یہ زیدہ والا قول درست ہے کہ یہ ماں زیدہ ہوتا ہے حقیقتن یہ مفہول مطلق ہیں عامل مقدر کے لئے وہ کیا ہے حقق تو حقیقتن وہ حقق تو فیل فائل اور یہ حقیقتن اس کے لئے کیا ہے مفہول مطلق ہے او پھر حرف عدف ہے اور مجازن معطوف ہے کس پر حقیقتن معطوف علیہ ہے مفہول مطلق بھی معطوف علیہ بھی ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر عامل مقدر کے لئے کیا بنیں گے مفہول مطلق بنیں گے عامل مقدر فیل اپنے فائل اور مفہول مطلق سے مل کر چملے فیلیہ خبریہ ہوا ہے یہ اس کی ترقیب ہو جائے گی اس کے بات کہتا ہے نَحْو بِهِ دَعُون نَحْو بِهِ دَعُون بِهِ دَعُون اس کے ساتھ بیماری ہے نَحْو بَمَنِيهِ مِسْلُو اور مُزَاف نَحْو مُزَاف ہے بے جار ہی مجرور یہ جار اور مجرور مل کر مُتَالِق ہیں فیلِ مُقدر کیا ہے واجدہ مان لیں فیلِ مُقدر واجدہ کے متعلق ہیں چاروں مجرور فیلِ واجدہ اپنے فائل اور متعلق متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر مُقدم بے ہی